بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمدرسا.com کے ایک اور ٹیٹوریل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرا نام ہے عاصم جاویت اور اس ٹیٹوریل میں اس سیریز نمبر 3 میں ہم لوگ پویٹری کی جو فریمز آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کو کس طرح ہم لوگ ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ کریں گے ہم لوگ نے اپنے سب سے پہلے ٹیٹوریل میں جو پویٹری ایمیجز ہوتے ہیں جو باسک پویٹری ایمیجز ہیں ان کو بنانا سکھا ہے اس میں ہم لوگ نے تاریک کی اس کی ایک ایمیج کو ہم لوگ نے ایک بیگراؤن کے اوپر ارجسٹ کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کلر میچنگ کی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ نے اس کے اوپر دوسری ٹیٹوریل میں ایک سمپل فریم کو ایڈ کیا تھا اس میں ہم لوگ نے سیکھا تھا کہ آپ لوگ کس طرح بیسک فریمز اور ایڈوانس فریمز جو ہیں وہ ایڈ کا سکتے ہیں اب اس ٹیٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ آپ لوگ کس طرح ڈراؤنڈ فریمز اور اس کے علاوہ جو مختلف شیپز کی فریمز ہوتی ہیں ان کو کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ آپ لوگوں کو بہت سی ایسی ایمیجز ملیں گی جس میں پویٹری لکھی ہوتی ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت بیکگرون ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو سائیڈ ہے اس پر اوپر آپ لوگوں کو فریمز نظر آتی ہیں ان میں سے کچھ ایمیجز جو ہیں وہ راؤنڈ فریمز میں بھی ہوتی ہیں ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ جو فائنل ایمیج بنایا ہے یہ راؤنڈ فریم ہے جس کو بھی ہم لوگ دیزائن کریں گے اس کے اندر ہم لوگوں نے تاریک ایمیج کا جو آرٹ ورک ہے اس کو بھی ارجسٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے پر جو ایفیکس لگائے ہیں وہ ہم لوگوں نے جو ہمارا فرسٹ ٹیٹوریل تھا اس میں ہم لوگوں نے پڑھے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر یہ ہمارا ایڈوٹائزمنٹ ہے فر فیس بوک جو ہم لوگوں نے وہاں پہ لگائی تھی اس ٹیٹوریورٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے بعد یہ ایمیجز ہیں جو کہ ہم لوگ فرس ٹیٹوریورٹ میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ لوگ کہاں سے ان کو ڈاؤنور کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ لوگوں کو یہ اویلیبل ہوں گی یہ آرٹ ورک ہے جو کہ ہم لوگوں نے اس کے اندر ارجسٹ کیا ہے اور یہ فریمز ہیں ہم لوگوں کے پاس راؤنڈ فریم ہے اور اس کے بعد کوئی مختلف شیپس کی فریم ہے جس میں آپ لوگ ایک ایک شیر بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ کوئی اکوالے ذریعی یا کوئی بھی اس طرح کی جو آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے پروجیکٹ کے اوپر کہ آپ لوگوں کو کتنی سپیس چاہیے تو اس کے مطابق آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں سو ہم لوگ اس میں ایک کور کریں گے اس ٹیٹوریورٹ میں کہ آپ لوگ کس طرح راؤنڈ شیپس بنا سکتے ہیں اور اس طرح کی جو شیپس ان کو بنا سکتے ہیں یہ جو شیپس ہیں اگر آپ انس کے پر غور کریں گے تو یہ تھوڑی سی بلوری ہیں ان کے تھوڑی سی بلور ہیں تو ہم لوگ کس طرح ان کو اور زیادہ شارپ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم لوگ اس ٹیٹوریورٹ میں پڑھیں گے سو میں یہاں پہ فوٹو شاپ میں جاؤں گا اور فوٹو شاپ میں ہمارے پاس یہاں پہ جو دیزائننگ فریم کی پروشیکٹ فائل ہے یہ اویلیبل ہے اس کا جو فیس بک ایڈ ہے اس کی پی ایس ٹی فائل اور فائنل جو کہ ہم لوگوں نے بنائی ہے یہاں پہ اس کی جو پی ایس ٹی فائل ہے وہ اویلیبل ہے میں یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایمیج ہے اس کو کلک اور ڈراغ کروں گا یہاں پہ یہاں پہ ہم لوگوں نے فرس ٹیٹور میں پڑھا تھا یہ سیریز کے کہ یہ جو ایمیجز ہیں یہ انڈیکس ہیں ان کو آپ لوگوں نے چینج کرنا ہے ایمیج موٹ اور آر جی بی کلر میں میں یہاں پہ ایک نیو فائل لوں گا جو کہ ورث ہے اس کی ٹو تھاوزنٹ اور اس کی جو ہائٹ ہے یہاں پہ ٹو تھاوزنٹ اس لیے رہا ہوں کہ اس کا جو راؤنڈ ہے اس کو بنانے کے لیے ہمیں کافی سپیس چاہیے تو اس کے لیے ہم لوگ ٹوالڈ ویڈی بار سیمن ٹونڈی کا جو سائز اس کو نہیں لیں گے آپ لوگ اپنے جو پروچیکٹ ہے اس میں جو بھی سائز ہے آپ لوگ راؤنڈ شیپ کو بنانے کے بعد اس کو وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں اس کو سائز کر سکتے ہیں سو ایم گونہ پرس اوکی تو کنفرم دس اب میں ہمارے پاس یہاں پہ جو ایمیج ہے اس کو کلک کروں گا اور اس کو یہاں پہ درائگ کروں گا اور میں اس کو یہاں سے کلوز کروں گا سو ہمارے پاس یہاں پہ فریم کو بنانے کے لئے جو ایمیج ہے وہ ہے اور ہمارے پاس ہماری جو فائل سائز ہے وہ ہے ہم اس کو یہاں پہ زوم ان کروں گا تاکہ آپ لوگ اس کو بہت ہی کلیر لی دیکھ سکیں اور تھوڑی سی ایجیسمنٹ کے بعد اپنا موف ٹو لوں گا اور اس کی ایک کافی بناوں گا اپنے کی بورڈ سے آلٹ کو پریس کروں گا اور میں یہاں پہ اس کی کافی بناوں گا تو ہم لوگ اس کافی کے ساتھ بھی کام کریں گے جو ہم لوگ دوسری شیپ بنائیں گے راؤن شیپ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں اسی ایمیج کو آلٹ کی مدد سے کافی کروں گا اور میں اس کی چور کافیز کو ایک ساتھ یہاں پہ میں جیسے کہ ہم لوگوں نے سیکنڈ ڈیٹرول میں کیا تھا سو میں یہاں پہ اس کی جو چور کافیز ہیں ان کو میں نے بنایا ہے اور بنانے کے بعد میں اس کو کنٹرول ای کروں گا to merge these images میں نے یہاں پہ اس کو merge کیا ہے اب اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ اس شیپ کو یہ جو ہمارے پاس چھوٹی سی شیپ ایک اور بنی ہے اس کو ہم لوگ round کریں گے اس کے لئے ہم لوگ edit make sure کہ آپ کی یہ جو شیپ ہے یا آپ کی جو لیئر ہے یہ select ہے اب لوگ edit transform اور ہم لوگ یہاں پہ choose کریں گے warp warp کو choose کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو جیسے ہم لوگ نے پریویس ڈیٹوریز میں بہت دفعہ کیا ہے ہم لوگ اس کو اس طرح warp نہیں کریں گے اس کے لئے ہم لوگ ہمارے پاس یہ جو warp کے options آئیں گے جیسے ہم لوگ move tool کو choose کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پہ options آتے ہیں ہم لوگ edit transform اور warp میں جائیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ اس کے options ہیں photoshop 7 میں warp کا tool available نہیں ہے so اس لئے آپ لوگ یہ چیز جو ہے اس کو achieve نہیں کر سکتے in photoshop 7 ہم لوگ یہاں پہ warp میں دیکھیں گے ہمارے پاس بہت سے options ہیں جیسے میں یہاں پہ اس کو اس shape میں بھی کر سکتا ہوں میں اس کو اس shape میں بھی کر سکتا ہوں there are so many shapes we can do in warp and these shapes we can achieve so many things all right ہم لوگوں نے یہاں پہ بہت سے shapes دیکھی ہیں لیکن اس tutorial کے لئے ہم لوگ A اور C جو ہماری first shape ہے اس کو میں نے choose کیا ہے okay I'm gonna press enter to confirm this اب میں یہاں پہ اسی shape کی ایک اور copy لوں گا by pressing alt from my keyboard اور میں یہاں پہ اس کی ایک اور copy لوں گا اس کے بعد میں اس کو edit transform اور اس کو میں rotate کروں گا اب میں اس کو اگر چاہوں تھا counterclockwise بھی کر سکتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو اس کو clockwise بھی کر سکتا ہوں so ہم لوگ یہاں پہ counterclockwise کا استعمال کریں گے اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ adjust کروں گا so you can zoom in and you can do it actually perfectly کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ state roller کو بنا رہے ہیں so جب آپ لوگ اس کو adjust کر لیں گے یہاں پہ move to that's better اب اس کو adjust کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ اس کی یہ جو layers ہیں ان کو select کریں گے اور select کرنے کے بعد ان کو merge کریں گے کریں گے اور میں اس کی ایک کو کپی لوں گا ہم اس کو clockwise یا counterclockwise جو اس کو روٹیٹ کروں گا دو دفا تو یہ اوٹمیکلی ہمارے پاس round shape میں بن جائے گا so you can adjust with your arrow keys on the keyboard all right اب ہمارے پاس یہ properly ایک round shape بن گئی ہے and if you could see closely so you can do it so you can do it properly ہمارے پاس ایک round shape بن گئی ہے i mean i zoom out اور میں اس کو یہاں پہ select کر کے دونوں layers کو control e to merge تو آپ لوگ یہاں پہ اس round shape کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ round shape ہے اس کو استعمال کیا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو چھوڑا سا ایک اور trick بتانا چاہوں گا اگر میں اس کو zoom in کرتا ہوں اور میں اسی round shape کی ایک اور copy لوں گا اور یہاں پہ یہ جو اس کی ہم لوگ اس کو warp کرتے ہیں merge کرتے ہیں warp کرتے ہیں تو اس سے یہ جو image ہے وہ تھوڑی سی blur ہو جاتی ہے اس کو اور زیادہ خوبصورت effect کے لئے ہم لوگ جس اتنا کریں گے کہ ہم لوگ filters میں جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس sharpen کا جو filter ہے اس میں سے ہم لوگ just once we click sharpen so اب یہ جو image ہے اور یہ جو image ہے اس میں sharpness کا فرق ہے اور یہ جو ہے یہ sharpness جو ہے یہ آپ کو اور بہتر result دے گی when you are doing professional things in Photoshop so آپ لوگ تھوڑا سا اس کو sharp بھی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو دو دفعہ بھی sharp کر سکتے ہیں depending کی اس کا size کیا ہے اور آپ لوگوں کا جو artwork ہے وہ کس طرح کا ہے so ہم لوگ نے یہاں پہ round shape کو بنایا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ان دونوں shapes کو off کروں گا and we have our image here okay اب اس کو بھی اسی طرح ہم لوگ سب سے پہلے ایک اس کی shape بنائیں گے ایک straight shape بنائیں گے ہم لوگ اور اس طرح میں یہاں پہ five shapes ان کو combine کر رہا ہوں by pressing ctrl e اور میں نے یہاں پہ ایک shape بنائی ہے so we are just gonna hide this again okay اب اس میں ہم لوگوں نے دوبارہ edit transform اور warp میں جانا ہے اور وہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہمارے پاس flag کا effect ہے اس کو choose کرنا ہے and i'm gonna press enter to confirm this okay اب ہم لوگ سب سے پہلے اس کو ایک copy کر کے save کریں گے تاکہ اگر ہم لوگوں سے کوئی بھی غلطی ہوگی تو ہمارے پاس اس کی ایک copy ہوگی جس میں ہم لوگ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں کو اس کو تھوڑا سا zoom out کرنا ہے like this make it center اور میں اس کی copies بناوں گا اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بہت سی ایسی shapes ہوتی ہیں جس میں یہاں پہ آپ لوگ اس کی جو end line ہے جو کہ تھوڑی سی round آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو اسی طرح رکھنی ہے ہو سکتا ہے کہ جب اس کی آپ copies کریں تو آپ کی جو line ہے یہ آپ لوگوں کو یاد نہ رہے اس کا جو texture ہے اس کو آپ لوگوں نے اسی طرح ہی رکھنا ہے اوکے اب میں یہاں پہ اس کی ایک اور copy لوں گا اور میں اس کو یہاں پہ rotate کروں گا like this by pressing shift i'm gonna press enter اور میں اس کو یہاں پہ adjust کروں گا اس کی اس کی یہ جو اس کا یہ جو کنارا ہے اس کی سکر پر ہم لوگ اس کو adjust کریں گے like this اوکے اب یہاں پہ بھی ہم لوگ اس کو adjust کریں گے like this اس کو ہم لوگ سب سے top پہ پہ لے کے جائیں گے and it's better کہ اگر ہم لوگ اس کو joint کریں all right ہم لوگ نہیں ہمارے پاس یہ جو اس کا corner ہے right left bottom corner جو ہے اس کو ہم لوگ نے match کرنا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد ہم لوگ اس کی ایک اور copy لیں گے like this اور اب ہم لوگ اس کو اس طرح adjust نہیں کریں گے اس کو ہم لوگوں کو transform میں flip horizontal لے کرنا ہے all right اور اس shape کو بھی flip vertically کریں گے اب یہ جو اس کی lines ہیں یہ lines جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ match کرتی ہیں اور آپ لوگ ان کو adjust بھی کر سکتے ہیں so ہم لوگ ہم لوگ یہاں پہ اس shape کو adjust کیا ہے ہم لوگ make sure کہ آپ لوگوں کے جو corners ہیں یہ آپ لوگ نے properly match کرنے ہے match کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر adjustment کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ اس کو تھوڑا سا adjust کروں گا ہم لوگ اس shape کو اس کے ساتھ touch کریں گے ہم لوگ یہاں پہ اس کو zoom in کریں گے zoom in کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ straight shape ہے اس کی جو پیس کم کروں گا تاکہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکھوں اس کے لیے ہم لوگ یہاں پہ 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 پولی گان لیزر ٹول ہے اس کا استعمال کریں گے اس کو کورنر کے ساتھ کریں گے ہم پہ یہ جو لیئر ہے straight make sure کہ یہ select ہے ہم لوگ یہاں سے یہ جو corner ہے یہ جو دو یہاں پہ جوائنٹ بنتا ہے یہاں سے ہم لوگ start کریں گے اور اس کو اس corner کے ساتھ ملائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ shape ہے اس کے اوپر جتنا بھی ہمارا design ہے اس کو cut کریں گے control D اور اس کی جو opacity اس کو میں دوبارہ آپ کروں گا تو اس طرح آپ لوگوں کو یہ design ہے یہ corner کی طرح نظر آئے گا ہم لوگ نے کچھ اس طرح کیا ہے کہ ہم لوگ اس کو دوبارہ کریں گے اس کی جو opacity کو میں کم کروں گا کم کرنے کے بعد make sure کہ آپ یہ border ہے یہ joint ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ جو polygon laser tool ہے اس سے ایک extra area آپ کو نظر آرہا ہے یہ والا اس کو ہم لوگ remove کریں گے alright control d تو اس طرح ہمارے پاس یہ corner بنے گا اسی طرح ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ ہم لوگ اس straight line کا جو corner ہے اس کو ہم لوگ remove کریں گے remove control d اور ہم لوگ اپنا جو eraser tool ہے اس کی مدد سے یہ corner جو shape دیں گے یہاں پہ بھی ہم لوگ ہمارے پاس یہ جو shape ہے اس shape کو ہم لوگ اس طرح corner کے ساتھ ملائیں گے اور ہمارے پاس یہ area ہے اس کو delete کریں گے ctrl d اور اس کے جو پیس کو میں 100% کنگا now zoom out تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی یہ shape ہے یہ ہمیں نظر آئے گی آپ ان کو control e to merge this alright اب ہم لوگ نے یہ پہ 2 shifts بنائی ہیں ہم لوگ نے round shape بنا ہے اور ہم لوگ نے ایک کس طرح بھی shape بنائی ہے آپ لوگ یہاں پہ filter میں جا سکتے ہیں sharpen just once we click sharp alright اب آپ لوگ ان کو اپنے project کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگ poetry add کر سکتے ہیں ہم لوگ نے photoshop cs 4me middle اس ورزن میں photoshop کے اندر اردو کس طرح ٹائپ کرتے ہیں اس کا ایک tutorial بھی ہم لوگ نے بنایا ہے جو کہ آپ لوگ کو e-midrisa dot com پہ بھی available ہے ہمارے facebook channel پہ بھی available ہے اور اس کے کو install کرنا ہے اور کس طرح لے سکتے ہیں frames بنا سکتے ہیں آپ لوگ کو poetry کی اپنے جو projects ہیں اس میں سکھتے ہیں اور کے پر چھوٹے 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 ہم لوگ نے ایفیکس لگائے تھے وہ سیکھا ہے اس کے بعد ہم لوگ نے جو frame ہے سیمپل frame ہے وہ وہ ہم لوگ نے سیکھا ہے آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں facebook facebook emarisa com اگر آپ لوگ photoshop کے تمام basic tutorials کو سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ان کو پورا پروپرلی پروفیشنلی اور اچھی طرح ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 100 basic tutorials available ہیں on emarisa itgeneral.com کو register کر رہے ہیں یہاں پہ اور آپ لوگ یہاں پہ ہمارے tutorials ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو photoshop in urdu کا آپ کہ سکتے ہیں کہ proper section ہے itgeneral.com پہ available وہاں پہ ہماری latest tutorials بھی available ہیں آپ لوگ یہاں پہ بہت چیزیں شیئر بھی کر سکتے ہیں like poetry can chr with your friends or is can download section ہے آپ روک کمیٹی آپ روک کمیٹی سکتے ہیں سکتے ہون فن کمیٹی اور اس کے ساتھ سکتے لگ لگ سکتے ہیں سکتے رہے رہے آپ جاندی چیزیں ڈیوی ریسا کام اور آپ لوگ فیس پہ رہے پہ